آگے بڑھیں گے عام آدمی پارٹی سامبہ اکائے دوارہ سامبہ میں پترکار وارتہ کا اوجن کیا گیا پارٹی کے سینئر نیتا راجیش پرگوترا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دیش کے ساتھ جمع کشمیر میں بڑتی مہنگائی سے لوگ پریشان ہو گئے ہیں لیکن اس پاس صرف بڑے ویپاریوں کو لاپ دینے میں لگی ہوئی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سامبہ کے کنڈی علاقے میں بارش نہ ہونے کے کارن کسانوں کو کافے نقصان ہوا ہے اور ایل جی پرشاسند سامبہ کے کنڈی علاقے کو سوکھا گرست علاقہ گھوشت کر کسانوں کو اچھت معاوضہ دے نہیں تو آگے آنے والے دنوں میں عام آدمی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ سرکار کے خلاف سڑکوں پر اترے گی بارش نہ ہونے کی وجہ سے سوکھا پڑ چکا ہے کسان بکھ مرکے کے گار پر ہے پورے کا پورا سامبہ کا کنڈی علاقہ جو ہے وہ بارش نہ پڑنے کی وجہ سے پورا جو ہے وہ فصلیں کسانوں کی سوک چکی ہیں تو ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جلا سامبہ کو سوکھا گرست کشیتر گوشت کیا جائے کیونکہ کسانوں کی فصل جو ہے وہ 6 مہینے سے کسان انتظار کر رہا ہے کہ کب ان کی فصل جو ہے وہ گار آئے گی اور اپنے بچوں کا پالن پوشن کریں گے جس طرح سے بارش نہ پڑنے کی وجہ سے پورے کا پورا سامبہ کشیتر جو ہے وہ سوک چکا ہے فصلیں کھاب ہو چکی ہیں آگے بڑھیں گے اتری کمانڈ سمارو ماتھرا ملٹری سٹیشن پر آئے اوجت کیا گیا اس آئے اوجن کے دیکشتہ لیفٹنین جنرل اپیندر دویدی نے کی جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف نوڈن کمانڈر جن میں سے کل 66 پوروسکار وجہتاؤں کو اور پرتشت سیوہ پوروسکار سے سمانت کیا گیا اس آفیسر پر لیفٹنین جنرل اپیندر دویدی نے اپنی وششت بہادری اور کرتبے کے پرتیس سمرپن کے لیے سبھی پوروسکار وجہتاؤں کو بدھائی بھی دی جمو کشمیر کانگریس نے جمو کشمیر کے نگر پالی کا کشیتروں میں سمپتی کر لگانے کے خلاف ایک ویروض ریلی نکالی پردشن کاری سٹی سینٹر کی اور بڑھنا چاہتے تھے لیکن پولیس نے انہیں روک دیا کانگریس کے آج یہاں پر ابھی یہ ویروض پردشن ہو رہا ہے یہاں کانگریس کے جو کاری کرتا ہے وہ لگاتار یہ مانگ کر رہے ہیں کہ جو پروپرٹی ٹیکس ہے اس کو واپس لے لیا جائے اس میں کانگریس کے کئی سینئر نیتا شامل ہیں اور جس میں کانگریس کے پرزیڈنٹ بھکار حسول بانی بھی ہے لیکن جیسے ہی یہ ویروض پردشن شروع ہوا کانگریس کے آفیس سے یہاں پر پولیس نے ایک بیرکیٹس کھڑے کر دیئے ہیں جس کے بعد انہیں یہاں پر ابھیجلال روکا گیا ہے اور انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے جیسے کب دیکھ رہے ہیں کہ کافی دکھا مکی ہو رہی ہے پولیس اور کانگریس کے کاری کرتاؤں کے بھیج میں اور یہ کوشش کی یہ ہے کہ وہ آگے بڑے حالانکہ سرکار نے پہلے ہی یہ واضح کر دیا ہے کی پروپرٹی ٹیکس جو ہے اس میں چالیس پرسنٹ کے آسپاس جو لوگ ہیں انہیں کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا جبکہ بہت سارے اچھے لاکھوں لوگ ہوں گے جنہیں ہزار روپے سے کم پرتی برش یہ ٹیکس دینا ہوگا لیکن تب دھی اپوزیشن کوشش یہ کر رہی ہے سرکار کو گھیرنے کی اور اسی کوشش کے تحت کانگریس آج یہاں پر یہ پرتیشن کر رہی ہے اور ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ آگے بڑھیں لیکن سلحال پولیس انہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے ہم کوشش کریں گے جو کانگریس کے کچھ نیتا ہے ان سے بات کرنے کی تو ہاں ہمارے ساتھ جو کانگریس کے ایک کار کرتا ہے یہ جو پترچن ہے آج جہاں پرپٹی ٹیکس جو جمہو کشمیر جیوٹی سرکار نے لگایا ہے یہ لوگ نہیں جیل سکتے کیونکہ یہ علاقہ جو ہمارا جمہو کشمیر کے اندر کوئی رجگار ہی نہیں ہے کام ہی نہیں ہے بپاری آگے ہی تانگ ہے جی ایسٹی لگا کے جو انہوں نے دیش کے اندر جی ایسٹی اور نوٹ بندی کی تھی پہلے انڈرسٹری والے پھیل ہو گئے ہیں لوگوں کا کاروبار رہ گیا آن لائن سسٹم چل رہا ہے چھوڑ روم بند ہو رہا ہے گریب لوگوں نے چھوٹے چھوٹے مکان بنائے ہیں ان کے اوپر جب ٹیکس لگے کتنے قسم کا ٹیکس لیتے ہیں سانیٹیشن کا ٹیکس نقشہ پاس کرنے کا ٹیکس سپریٹ اور نقشہ آن لائن کرنے کا ٹیکس سپریٹ پندہ رہا پھر سکیر پھوٹے پھوٹے جو ٹیکس ہے وہ وہ سپریٹ پرویشنل ٹیکس وہ سپریٹ کتنے ٹیکس انہوں نے لینے ہی سرکار ہے کہاں پہ ہے سرکار تو دکھائیں نہیں دیتی صرف اپنے ایسی روم سے بیٹھ کے فیصلے یہاں پہ کرتی ہے اور جمہو کشمیر کے عوام کا وہ فیصلہ کر رہے ہیں جو جمہو کشمیر سے جن کا وقتہ نہیں ہے آج پرویشنل ٹیکس لگا کے ہر جگہ پہ کرونا کے بعد آرتک ستری کسی بھی ساتھی کی یہاں پہ نہیں ہے جمہو کشمیر ڈیمانڈ کرتا تھا ہے کہ نہ بھی پیکج ملے اور وہیں پہ انیم پرائیمیٹ سخت چرن سیمہ میں یہاں پہ ہیں جب روزگار کہیں نہیں بیروزگاری چرن سیمہ پہ ہے اور کامدر کا ذریعہ نہیں پینک بہتری لوگوں کی نہیں اور اوپر سے بجلی کے میٹر کا زیادہ لگنا وارٹ ٹیکس کا یہ لگنا ہے ٹور بلازہ میں ٹیکس کی بزولی کرنا ہے اور وہیں پہ یہ پرابلی ٹیکس کا لگنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن گروہ دی یہ نیتی یہاں پہ ہے جس طرح سے یہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے کانگریس لگاتار اس کا جرود کرے گی کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہاں جو ڈیموکریسی ہے پہلے اس کو بحال کیا جائے اور اس کے بعد اس طرح کے ٹیکسیز اگر لگانے ہو تو وہ چونی ہوئی سرکار اور ٹیک کرے کامرابان آشن شریفاستو کے ساتھ منوش کون نیوز ایٹی جمہو شہید پون دنگل کا آج انتن سنسکار ہونا ہے دوپہر